نیشنل ہاکر فیڈریشن تلنگانہ کی جانب سے آج ہیدراباد کے امیر پیٹ میں ایک خصوصی اجلاس منقید کیا گیا جس میں دو سو پچاس سے زیادہ سٹریٹ وینڈرز نے حصہ لیا اور ان میں یونین کے شناختی کارڈز تقسیم کیے گئے اس خصوصی اجلاس میں یونین کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اور دیگر اراکین کمیٹی کا انتخاب کیا گیا میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اراکین نے کہا کہ ماضی میں جب پڑھا لکھا آدمی کسی جرم میں مبتلا ہوتا اور قتل کرنے کے بعد پولیس کے سامنے سرنڈر ہوتا تو اس کو اچھی طرح سے عزتدار زندگی گزارنے کے لیے حکومت اس مجرم کی مالی اور فلاحی امداد کرتی تو پھر آج کے دور میں عزت سے محنت کرنے والے سٹریٹ وینڈرز جو روڑ پر کاروبار کرتے ہیں جس سے ان کا اور ان کے خاندان کا پیٹ بھرتا ہے تو حکومت کیوں ان کو ان کے کاروبار سے محروم کرتی ہے مزید کہا کہ وہ اگر روڑ پر کوئی چیز دس روپے میں بیچتا ہے تو وہی چیز کو بڑی دکان میں خریدنے کے لیے پچاس روپے دینا پڑے گا اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں آج کرسٹریٹ وینڈرز اسسوسیشن کی جانب سے امیر پیڑ پر نیشن ہاؤگر فریڈریشن کا ایک بڑا پروگرام لگا جس میں دو سو پچاس سے زیادہ اسٹریٹ وینڈرز نے حصہ لیا اور تمام اسٹریٹ وینڈرز کو یونینز کے کارڈ ڈسٹو بیشن ہوئے اور یہ تمام اسٹریٹ وینڈرز کو گورنمنٹ کے جو کارڈز ملنے ہیں وہ کارڈز بھی اسٹریٹ وینڈرز کے پاس جس کے پاس نہیں ہے ان کو دیا جائے گا اور خاص طرح پر آج پرچرینڈ اور جنرل سیکرٹری اور وائس پرچرینڈ کا اور سیکرٹریز کا اعلان کیا گیا یہ تمام لوگ مل کر ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر افسر یہاں پر موجود ہے جو جنرل سیکرٹری ہے اور دنو خان کے جو پرچرینڈ کی ایس ایس ہے اور وائس پرچرینڈ پاون کمار جو ہمارے وائس پرچرینڈ ہے یہ تمام کی ذمہ داری لے کر اس کو ایک اچھی طریقے سے یونینز چلانے کی کوشش کی ہے اور سٹیٹ وینڈرز آپ تمام جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص پڑھا لکھا ایک اے فورٹی سیون لے کر اگر وہ جنگل کو چلے جاتا ہے تو اس کا نام نیکس لائٹ کہلاتا ہے اور وہ فورٹی تھرٹی ٹوئنٹی میمبرز کو جب مارتا ہے پھر واپس آ کر آئی جی ڈی آئی جی کے پاس لیا کر اپنا گھن سلنڈر کر کر اسے گیارہ مہنی کی خید کے بعد ریہابنٹیشن کے نام پر اسے پانچ لاکھ روپے پانچ شکر زمین دیا کرتے تھے ہمارے دوستہ پر مگر آج بینا کسی کو لڑے کے اپنی فیملی کو پان لے کے بیدا کوئی کرمینل ایکٹیوٹیس کرے کے روٹ فوتپات پر ایک چھوٹی سی جگہ لے کر اگر ایک شخص اپنی زندگی پال رہا ہے تو اسے سرکار کا سپورٹ ہونا چاہیے اور سپورٹ کے ساتھ ہمیں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے سٹریٹ وینڈر نہیں ہیں بلکہ یہ ریٹ کنٹرولر ہے ان کے فوتپات پر رہنے سے آج بھی پانچ روپے یا آٹھ روپے یا دس روپے میں چائیں مل رہی ہے اور ان کے رہنے سے ہی ایک بھوکا انسان بیس روپے میں اپنا پیٹ بھر سک رہا ہے اور چالیس روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے ان سٹریٹ وینڈروں کی فوتپات پر ہے وہ ہندوستان کا ریٹ کنٹرولر ہے یہ ریٹ کنٹرول کرتا ہے تب ہی جا کر پانچ روپے میں سیپ اسوا سے آج مل میں دس روپے میں اور اسٹریٹ وینڈر پر دس روپے میں اسوا سے بکراہ ہے کہ اگر اسٹریٹ وینڈر ہڑ جائے تو مل میں یہ پچاس روپے میں سیپ بٹے گا اور یہ سیپ پچاس روپے میں خریدنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے مل میں کیونکہ وہاں اے سی کا خرچہ ایریہ کا رنٹ اور وہاں کے لوگوں کا پورا اخراجات ملا کر ان کا پروفیٹ بھی لکاننا پڑے گا تب جا کر وہ سیپ کی قیمت عوام تک پہنچے گی اور ایک فوتپات پر ٹھیننے والا اسے نہ رنٹ دینا ہے نہ لائٹ کا خرچہ ہے نہ کسی چیز کا انہیں عوام کو پانچ روپے میں اگر لائیا سات روپے میں لائیا تو دس روپے میں دینے پر اپنی مزوری لکاننے کی حد تک سوچتا ہے اس سے آگے نہیں سوچتا ہے اگر ملٹی لیشنل کمپنیز اگر آ جائیں گے اس بیوپار میں تو ہمیں نقصان ہوگا دیش کا پرابلم ہوگا یہی کہنا ہمیں دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مورڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے موسیقی